اسلام علیکم ویلکم ٹو این ادھا بلوک آج ہم اگن جا رہے ہیں کبوتر اڑانے کیونکہ رافل بھائی کے آپ کو بتا ہے جواد بھائی کو میں نے بولا تھا کہ وہ آج ہے ساتھ جاتے ہیں تو ابھی کبوتر اڑانے جاتے ہیں چھت پر تو ابھی فائنلی ہم چھت پر آ چکے ہیں تو آو اگن پھر سے جب آپ دیکھو کبوتروں کو بھائی آج ہم کبوتروں کو اڑائیں گے ساتھ میں ایک نیا کبوتر آیا تھا تو وہ بھی جونسا ہے رافل بھائی پکڑنے چلے گئے تھے پاس والے گھوں پر یہ دیکھو ماشاءاللہ اور پہلے جب ہم آئے تھے یہ بچہ آپ نے دیکھا تھا چھوٹا تھا کتنا اور ابھی ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو چکا ہے ساتھ میں یہ اور یہ رافل بھائی کے سارے کبوتر ہیں یہ دیکھو بھائی رافل بھائی کا بھی بیٹ کرنے ہیں ساتھ میں یہ جواد بھی ہمارے کھڑے ہیں اور یہ بھی ساتھ ساتھ کبوتروں کو دانہ دیتے ہیں رافل بھائی اور جواد بھی ساتھ دیتے ہیں یہ سارے کبوتر ہیں اور کچھ کبوتر انہوں نے اُڑھائے ہوئے ساعدہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ رہے ہیں یہ کبوتر اُڑھائے بھی ہوں ہیں رافل بھائی نے تین کبوتر آئٹھیں گھڑ رہے ہیں اور باقی یہ سارے بیٹھے ہوئے یہ اب دیکھو بھائی کبوتروں کو انجواے کرو ہمارے پاس کوئی کونٹینڈ اچھا سا تھا نہیں کوئی اس وجہ سے پھر میں نے سوچا چلو کبوتروں والا کونٹینڈ ہی نکال لیتے ہیں یہ دیکھو بھئی کبوتروں کی مستی ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ہم چھت پر کھڑے ہوں میں کیونکہ رافیل بھائی کی ہے اس پر اس نے کبوتر سارے پالے ہوں میں کافی تو بھئی آج ہم کبوتر اڑائیں گے یہ دیکھو بھئی ماشاءاللہ کتنے پیارے کبوتر ہیں یہ دیکھو سارے کبوتر ابھی یار اڑو یہ دیکھو بھئی کبوتر ماشاءاللہ کتنے پیارے کبوتر ہیں سارے اور یہ کبوتر ہم اڑا رہے ہیں ساد میں کافی کبوتر ہے جن کے ابھی پر ہونے یہ کبوتر دیکھیں جو یہ دیکھیں بھئی سارے کبوتر دیکھو آپ اس چیز کو انجوائے کرو یہ دیکھو لککا کبوتر ماشاءاللہ بھئی ان کے بچے بھی ہیں میں آپ کو ان کا بچہ بھی دیکھاتا ہوں بھئی دیکھو لک دیکھو لک ابھی باہر نکل جا بچہ ہے یہ دیکھو ان کی لک بھی دیکھو بھئی کتنے پیارے کبوتر ہیں یہ کنٹے پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ چھوٹا بچہ ہے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو دیکھایا تھا یہ ہے آج میں یہ بچہ دیکھو بھئی چھوٹا سا کتنا سا پیارا بچہ ہے کتنے کبوتر لے کے گیا ہے راپے بھئی دو کبوتر لے کے گیا ہے دو لے کے گیا ہے اچھا وہ پاس والے گاؤں سے کبوتر پکڑنے گیا ہے ہاں ہاں وہ سامنے کبوتر جن رہا ہے نا وہ دھور دھور سے ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پاس والا گاؤں جو ہیں نا بھئی ہمارا آئی فون ہے کہ میرا چیک کرو ریزلٹ یہ ایک کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر ہے لیکن یہاں سے بھی کلیر دکھا رہا ہے ہمارا آئی فون بھئی آئی فون ہے آئی فون کے اپنے ہی مزے ہیں کوئی اس ٹوئنٹی ٹو ایلٹرا لے کے بس مستی کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہمارے آئی فون ہے بھئی آج میں یہ بھی آپ دیکھیں اس چیز کو بھی انجوائے کریں اور یہ کبوتر ہے سارے یہ جوڑا دیکھیں ایسا جوڑا ہے یہ بھی جوڑا دیکھیں اور ادھر سے میں آپ کو گائیں بینسے دکھا دیتا ہوں یہ بینسے بھی ہیں جو رافے بھائی والو کی ہے ہمارے پاس جونسان میں گاؤں میں رہتا ہوں زیادہ کوئی کونٹینٹ اچھا ہوتا نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر کوئی نہ کوئی کونٹینٹ نکالنا پڑتا ہے ایک دوسرے دن ویڈیو بنانی پڑتی ہے ساتھ میں یہ خیتی بھی ہے یہ ٹماٹر ہے اس میں اور ادھر پاس میں وہ جو ہے بتا نہیں کیا کہتے ہیں یار اس کو وہ ہے آدمی یہ ادھر سے دیکھو بڑا پیارا ویو ہے اور انشاءاللہ کبھی میں ہماری کھیٹی کا بھی آپ کو جونسان چکر لگواؤں گا بلو کے ذریعے اس چیز کو بھی انجوائے کرنا باقی ابھی تو آپ کبوتروں کو انجوائے کریں جو کہ کتنے پیارے پیارے کبوتر ہیں ماشاءاللہ سورج بھی ڈوب رہا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سورج ڈوب رہا ہے کیونکہ ہم چھت پر کھڑے ہوئے تو اس سے یہاں سے کیلئے لی نظر آ رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے ساتھ میں ابھی افتاری کا ٹائم بھی ہونے ہالا ہے تو افتاری بھی کریں گے کہ الحمدللہ روزیں سارے میں رکھ رہا ہوں اور آج کل اتنے روزیں مشکل بھی نہیں ہیں کیونکہ جونسا ابھی موسم بہت چھنڈا چھنڈا رہتا ہے دن میں سوری بہت ہے جونسا گھرمی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو زیادہ کوئی مطلب فرق نہیں پڑھتا ہے اور ایزی بھی روزہ گزر جاتا ہے مزے سے ابھی اب یہ کبوتروں کو انجوائے کریں دیکھیں جونسا ابھی آپ نے کبوتروں کو انجوائے کیا ہوگا بہت مزے آیا ہوگا آپ کو ویلوگ میں اور اسے ہی ڈیلی ویلوگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی بنا دبا لیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ٹا ٹا بائ بائے اللہ حافظ